السلام علیکم MTH 102 کی assignment number 1 آ چکی ہے اور اس assignment کو بنانے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس assignment کے تین segment ہیں یعنی کہ تین teacher ہیں جو اس subject پر وارڈ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کے تین teacher ہیں آپ کو اس student کے teacher 1 کچھ کے section in charge مطلب کہتے ہیں section in charge سیکشن in charge 1 کی teacher کوئی اور ہوگی second کی کوئی اور ہوگی third کی کوئی اور ہوگی سب سے پہلے آپ نے جب آپ کے assignment جہاں پہ آئی یا وہاں پہ ایک announcement آئی ہوگی اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کی announcement کے اندر کونسی teacher show ہو رہی ہے تو آپ نے اسی کی teacher کی assignment کو بنانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں حسنا مظفر جو teacher ہے جن جن student کی انہوں نے یہ assignment بنانی ہے اس ویڈیو کو انٹرک دیکھنا ہے اس سے پہلے آپ کو MTH 102 کی اگر short lecture چاہیے تو all short lecture میرے چینل پہ مل جائیں گے کیسے اس کی preparation کرنی ہے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے باقی آپ description میں جا کے دیکھ سکتے link وغیرہ میں add کر دوں گی تو اس میں سارا یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے تین حصے ہیں اور بس teachers وغیرہ چاہیے وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے assignment کے اندر کوئی بھی plagorism نہیں ہونا چاہیے اور assignment کو بنانے کے لیے آپ نے math symbol کے لیے math type کا use کرنا ہے باقی ms word use کرنی ہے اور آپ نے assignment کے اندر plagorism نہیں ہونا چاہیے plagorism remove کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے assignment کو کیسے کرنا ہے آپ نے lms کے اندر assignment کے option میں جا کے submit کروانا ہے اگر آپ نے email کے بعد میں submit کروائی تو وہ check نہیں ہوتی zero marks دیتے ہیں اس کا question کیا ہے دیکھ لیتے ہیں question number one ہے آپ کے پاس ایک function ہے f of x g of x دو function ہیں یہ اور یہ آپ نے دو چیزیں find out کرنی ہے foc of x and go of x question number two میں آپ کے پاس ایک function ہے f of x اور اس کا inverse find out کرنا ہے اس کے solution کو start کرتے ہیں اس سے پہلے چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو subscribe کریں اور bell کے icon کو press کریں تاکہ آپ کو user related information ملتی رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے f of g of x نکالنا ہے تو دیکھیں f کو buy رکھنا ہے اور g of x کو اندر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے f function کو لکھنا ہے as it is اور جہاں پہ x ہوگا وہاں پہ gx لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے next step میں gx کی جگہ پہ gx کی value put کرنی ہے solve out کرنا ہے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے g of f of x نکالنا ہے تو g کو پہلے لکھنا ہے اور fx کو اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے g والے function میں جہاں پہ bx ہوگا وہاں پہ f of x put کرنا ہے تو g of x والے function میں صرف x care ہے یعنی کہ fx کا all square ہو جائے گا پھر fx کی value put کریں گے solve out کریں گے ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا next question number two میں ایک function given ہے اور اس کا inverse نکالنا ہے تو دیکھیں inverse نکالنے کیلئے کیا کرنا ہے اس function کو پہلے y کے equaler let کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے x کے equaler let کرنا ہے ٹھیک ہے x by one کی equaler اور جہاں جہاں پہ بھی function کے اندر x تھا وہاں پہ y ہو جائے گا کیونکہ پہلے ہم نے y کے equaler let کیا تھا اور دوسر سائٹ پہ x variable تھی اب ہم نے x کے equaler let کرنا ہے تو دوسر سائٹ پہ y variable ہونے چاہیے باقی وہی ہوگا بس x کی جگہ پہ y آ جائے گا پھر cross multiplication کیا ہے ٹھیک ہے اور solve out کیا اور ہمارے پاس یہ آ جائے گا اب ہمارے پاس جو بھی common ہے گا وہ common لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم y کو common لیں گے اور x والے کو ایک سائٹ پہ کر لیں گے اب ہمارے پاس ایک سائٹ میں y equal to x minus 2 بچ کیا ہے تو یہاں پہ x minus 2 ہتم کریں گے اور x minus 2 کو دوسر سائٹ پہ لے کر چلے جائیں گے ٹھیک ہے یا پھر آپ ڈیوی این میں دھنو سائٹ پہ ڈیوائیڈ کرنے گے x minus 2 سے تو وہ cancel ہو جائیں گے اسی طرح ہمارے پاس y equal to 1 minus x آ جائے گا اور divided by x minus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس inverse کا answer ہے